پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹر زرداری کی نیو کراچی میں کم سن شہید عبد الرحمن اور پی ایس ایک سو تیس کے انفارمیشن سیکریٹری شیراز ایوان سے ان کے بطیجے اور پیپلز یوز اورگنائزیشن کے سابق جنرل سیکریٹری عبدالواحد ایوان کے لہوکین سے تازیت کے لیے ان کی رہشگاہ پر آمد ان کے ہمراہ سابق وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ، جنرل سیکریٹری سندھ سینیٹر وکار مہندی، کرانچی ڈیویزن کے صدر سینئر زعید غنی، سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر آسیم حسین، ڈسٹرک سینٹرل کے صدر سینئر سید مسرور احسن، جنرل سیکریٹری دل محمد، انفارمیشن سیکریٹری شہزاد مجید اور ڈسٹرک سینٹرل کے امیدوار برائے قومی اسیمبلی حلقہ اینہ 247، ماس شیخ اور دی دیگر قومی وصوبائی اسیمبلی کے امیدواران بھی موجود تھے چیئرمن بلاول بھٹر زرداری کا اہمکیوم کے کارکون کی فائرنگ سے شہید ہونے والے بارہ سالہ عبد الرحمن کی والدہ رسولہ بیوی اور مامو عبدالغفار سے اظہار افسوس چیئرمن بلاول بھٹر زرداری کی اہمکیوم کارکون کی فائرنگ سے زخمی ہونے والے سولہ سالہ رحمان کی عیادت والد اسماعیل اور والدہ گلزار بیوی سے اظہار رکھ جاتی چیئرمن بلاول بھٹر زرداری کا کمسل جیالے عبد الرحمن کو قتل کرنے والے ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ پاکستان پیپرس پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹر زرداری کی نورت کرانچی میں پی ایس اکسو تیس کے سیکرٹری اطلاع شہزاد ایوان کی رہائش گاہ پر بھی آمد چیئرمن بلاول بھٹر زرداری کا جیالے شیراز ایوان سے ان کے بھتیجے اور پیپل زیود اورگنائزیشن کے سابق جنرل سیکرٹری عبدالواحد ایوان کے قتل پر اظہار افسوس چیئرمن بلاول بھٹر زرداری کی شہید جیالے عبدالواحد ایوان کے والد تارک پرویز بھائیوں عبدالواحد حافظ فیصل اور شارک سے بھی تازیت اس موقع پر ڈسٹرک سینٹرل کے تمام سٹی ایریاز کے عدداران زیلی تنظیموں کے عدداران اور بڑی تعداد میں جیالے اور رہیشی موجود تھے وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں